وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے دَعَنَّ نَبِيُّ بِمَا اِن فَتَغَبَّ اللہ کے رسول نے فوراً پانی منگوا کے وضو کیا پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دوسرا عدب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کی اللہم جعلہ یوم القیام فوق کثیر من خلقک اللہ میں دعا کرتا ہوں اپنے اس بندے کو قیامت کے دن بہت ساری مخلوق سے بلند درجہ عطا کرنا تیسرا عدب دعا شروع کرتے وقت آپ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں اللہ کی حمد و سنہ چوتھا عدب آپ درود پڑھیں درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یک دس بے بیچے پانچوہ عدب اچھا گمان کریں اللہ کے بارے میں کہ میری دعا رد نہیں ہوگئی آپ کا گمان ہی اچھا نہیں ہے آپ تجرباتی طور پر دعا کرتے ہیں دیکھتے ہیں شاید آج قبول ہوئے جائے کر کے دیکھتے ہیں ایسے نہیں یقین کیجئے اچھا گمان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھٹی بات بیان کی ہے کہ آپ اس عدب کو کبھی نہ بھولئے دعا کرتے وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ حضور جلال اگر توفیق دے دے دعا کی تو آدمی کو یہ کہنا چاہئے اللہم انت ربی و انعبدو ولمت نفسی واعترفت بی زنبی یا رب اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کی اور میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا اللہ تو مجھے معاف کر دے اللہ حضور جلال اتنے کہنے کے بعد اسے معاف کر دیتے ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف یہ چھٹی شرط ہے چھٹا عدب ہے اس کو انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے ساتمہ جو عدب ہے اور دعا کی قبولیت کے لئے بڑا مہم ہے دعا کرتے وقت پہلے اپنے لئے کرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے ہیں بیدہ ابی نفسی پہلے وہ اپنے لئے دعا کیا کرتے تھے آٹھمہ عدب یہ ہے کہ آپ جامع کلمات سے دعا کریں جامع کلمات سے مراد جو اللہ کی سننے دعائیں کیے اس سے بڑی دعائیں ہوئے نہیں سکتی اب بنا پی دعائیں کیوں کرتے ہیں پہلے وہ دعائیں یاد کر لیں جو اللہ کی سننے سکھائی ہیں آپ پھر کوئی دوسری دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہو سکی وہ تو آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں جی ساری زبانیں تو اللہ نے بنائی لیکن جامع کلمات ہوں وہ صحابی نے جب سنا ایک اپنے بیٹے کو دعا کرتے یا اللہ مجھے جنت میں قصر ابيض وائٹ ہاؤس دے اس کے اندر خشبویں بھی ہوں اس کے اندر باغات بھی ہوں کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے سننے کیا دیا جب بھی سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو فَإِنَّهُ أَعْلَ الْجَنَّةُ وَأَوْسَطُهَا سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے سب کے درمیان میں ہے وَمِنْهَا تَتَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةُ جنت کی ساری نہریں جو ہیں وہ جنت الفردوس سے ہی جاری ہوتے ہیں جب جنت الفردوس مانگ بھی ہے باقی کیا بچا اب بندہ وہاں یہ ساری دعائیں مانگیں اچھا جو نہریں نکلنے والیں اللہ مجھے وہ بھی شاہی ہے اس کے آگے گلاس پڑے ہوں گے وہ بھی شاہی ہے آپ کو اور دعا کریں جامع دعا جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے ان دعاؤں کو معمول بنانا چاہیے نو عدب یہ ہے آپ یقین کر کے دعا کریں اور دعا میں الحاح پیدا کریں چمٹ کے دعا کریں اُدعوا اللہ وَأَنتُم مُوقِنُونَ بِالْعِجَابَةِ دعا یقین کر کے کیجئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِحَ لَا اللہ کو مجبور کرنے والا ہے نہیں یہ مت کہیں اللہم اِن شِئْتَ فَعَاطِنِي اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے دے دیں نہیں چاہتے تو نہ دیں یہ دعا کی قبولیت کا طریقہ ہی نہیں ہے آپ یہ کہیں میرے مالک یہ مجھے ضرورت ہے مجھے دے اللہ تعالیٰ نہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کے سور نے فرمایا اِذَا سَعَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّ فَلْيُكْسِر جب کسی سے کوئی شخص رب سے مانگے تو خوب مانگے کسے مانگ رہا ہے اللہ سے مانگ رہا ہے جتنا زیادہ مانگے گا اتنا باعزت بنے گا جتنا زیادہ مانگے گا وہ افضلیت ولا بنے گا جتنا زیادہ مانگے گا یقین کر کے اللہ اتنا قریب کر کے اسے آتائیں بھی زیادہ کریں گے